ہیلو فرینڈ ویڈیو چینل میں ہوں ریزان بلو امید کرتے ہیں آپ سب خیرید ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے جیہاں دوستو آج ہم جس ویڈیو پر ایکشن کرنے جا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بائکس جو ہے وہ کمپریزین کے حوالے سے ہے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس کے پاس جو ہوں بائکس بہتر ہیں اور کس کے پاس جو ہوں وہ نارمل قسم کی بائکس کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی موٹر سائیکلز میں کیا فرق ہے کس کے پاس ہے بہتر بائکس اور بہتر مینیفیکچرنگ کمپنیز آخر کون سے انٹرنیشنل اور ہیوی بائکس ان دیشوں میں چلائی جاتی ہے اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک ضرور بنے رہیے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کی بائکس کو پاکستان کی بائکس سے کمپیر کریں گے تو دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نمبر 1 نمبر of bikes انڈیا میں کل 37 ملین موٹر سائیکلز موجود ہے وہی پاکستان میں کل گاڑیا ہی 19 ملینز ہے جن میں 16 ملین تو موٹر سائیکلز ہی ہے نمبر 2 manufacturing companies انڈیا کے manufacturing two wheeler companies کچھ اس طرح ہے نمبر 1 بجاج آٹو لیمیٹیڈ بجاج آٹو لیمیٹیڈ 1945 یعنی پچھلے 75 سالوں سے انڈیا میں ہے اس کمپنی کا ریوینیو 4.2 بلین یوز ڈالرز ہے ان کے کچھ پروڈکس میں بجاج پلسر 220 اور بجاج پلسر ns200 شامل ہے نمبر 2 hero motocop limited پہلے hero honda کے نام سے جاننے والی یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی two wheeler manufacturer بھی رہ چکی ہے اس کمپنی کی شروعات سال 1984 میں ہوئی تھی نمبر 3 mahendra two wheeler limited یہ کمپنی کی شروعات انڈیا میں سال 2008 میں ہوئی تھی نمبر 4 royal infield royal infield دنیا کا سب سے پرانا motorcycle برانڈ ہے جو آج بھی continuous production کرتا ہے اس کمپنی کی شروعات آج سے 65 سال پہلے سال 1955 میں infield motors کے نام سے ہوئی تھی ان کی کچھ common models میں bullet 350, bullet 500, thunderbird 350, classic 350, thunderbird 500 اور اب 2020 میں سب سے نیا model ہے royal infield meteor 350 نمبر 5 tvs motors company limited tvs motors india کی third largest motorcycle company ہے اس کمپنی کی شروعات 1978 میں ہوئی تھی وہیں اگر بات کرے پاکستانی motorcycle manufacturers کی تو یہ رہی پاکستان کی motorcycle companies نمبر 1 dyl motorcycles اس کمپنی کا دوسرا نام ڈاؤد yamaha limited بھی ہے اس کمپنی کو بلچستان میں سال 1976 سے شروع کیا گیا تھا اور آج ان کے کچھ models یہ ہیں dyl yd 72 dyl mini 100 dyl junoon اور dyl yd 125 sports نمبر 2 park suzuki motors اس کمپنی کی شروعات 1983 میں ہوئی تھی اور آج اس کا revenue 510 ملین ڈالرز ہے نمبر 3 ravi motorcycles 2004 اور 4th پر ہے united auto industries جس کی شروعات 1999 میں ہوئی تھی تو یہ تھے دونوں دیشوں کے motorcycle companies نمبر 3 manufacturer performance پاکستان میں اس سال کا performance کچھ خاص نہیں رہا ویسے تو 2015 میں پاکستان کی 1 million bikes sold ہوئی تھی 2017 میں 1.4 millions اور 2018 میں 1.9 millions bikes sold ہوئی تھی اس سال lockdown کے کارن پاکستان میں 8.5 lakhs motorcycles sold ہوئی ہے پر ہر سال کی selling سے یہ 22% کم ہے وہیں انڈیا کی بات کرے تو 2017 میں 17 million 2018 میں 20 millions اور 2019 میں 21 millions motorcycles انڈیا میں sold ہوئی تھی پر اس سال lockdown کے چلتے sale کم ہونے کے بعد بھی انڈیا نے 11 million سے زیادہ motorcycles کی sale کی یہ سال ہمیں اس آکڑے پر لے جائے گا جو آکڑے کی sale انڈیا میں 2011 میں ہوئی تھی نمبر 4 top 5 most selling bikes of the country پاکستان میں top 5 bikes یہ ہے نمبر 1 china 70 یہ کوئی ایک بائک نہیں ہے یہ ایک chinese model ہے جسے almost پاکستان کے الگ الگ manufacturers different names سے بیچتے ہیں china 70 کی قیمت 50,500 pkr یعنی 23,324 indian rupees ہے اس بائک کو اس کے کم price اور spare parts کی easy availability کی وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ خریدا جاتا ہے نمبر 2 honda cd 70 honda cd 70 کی price 73,900 pkr یعنی 34,132 indian rupees ہے نمبر 3 honda 125 اس بائک کی قیمت پاکستان میں 1,25,500 pkr یعنی 57,965 indian rupees ہے نمبر 4 suzuki 150 اس بائک کو پاکستان پاکستان کی youngsters کافی پسند کرتے ہیں اور اس کی پاکستانی قیمت 1,82,000 pkr یعنی 84,062 indian rupees ہے نمبر 5 yamaha ybr 125 اس بائک کے sporty looks کے کارن اسے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے اس بائک کے قیمت 1,47,500 pkr یعنی 68,127 indian rupees اب اگر بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کی 5 most selling bikes کو جس طرح ہے نمبر 1 hero splendor اس بائک کی ایک شوروم قیمت یہاں 52,500 ہے وہیں on road price 68,400 تک ہے نمبر 2 hero hf deluxe اس بائک کی ایک شوروم قیمت 38,900 اور on road price 58,650 ہے نمبر 3 bajaj pulser اس بائک کی price 70,000 تک ہے نمبر 4 honda cb shine اس کی ایک شوروم price 57,095 اور on road price 77,004 روپیز ہے نمبر 5 tvs xl 100 اس کی ایک شوروم price 31,240 اور on road price 36,673 ہے تو یہ تھی دونوں countries کی top 5 list اب بڑھتے ہیں اگلے point پر نمبر 5 most heaviest bikes available in the country heavy bikes دونوں ہی countries میں available اور وہ بائک یہ ہے پاکستان میں first suzuki intruder ہے جس کا وزن 149 kg اور price 150,000 ہے second suzuki inezuma ہے جس کا وزن 183 kg اور price 2.10 lakhs ہے third پر suzuki gsx r600 ہے جس کا وزن 187 kg اور price 7.46 lakhs تھک ہے fourth پر ہے honda br 150 جس کا وزن 192 kg اور price 1.30 lakhs ہے fifth پر yamaha y2f r6 ہے جس کی price 15 lakhs ہے sixth پر suzuki hyabusa ہے جس کا وزن 268 kg اور price 15.7 lakhs ہے اور last یعنی seventh ہے harley davidson جس کا وزن 220 kg اور price 4 to 18 lakhs تک بھی ہو سکتی ہے اب ویسے تو پاکستان میں ملنے والی یہ heavy bikes india میں بھی ملتی ہے پر india کی heavy bike list کچھ اس طرح ہے first پر ہے bmw hp4 race جس کا وزن 171.4 kg اور price 86.70 lakhs ہے second پر ہے kawasa کی ninja h2r جس کا وزن 216 kg اور price 72 lakhs تک ہے third ہے big dog k9 red chopper جس کی کیمت 59 lakhs تک ہے fourth پر ہے dhukati panigil v4r limited جس کا وزن 193 kg اور price 51 lakhs ہے fifth پر ہے harley davidson cvo limited جس کا بھاری بھرکم body 431 kg اور price 50.53 lakhs تک ہے sixth پر ہے mv agasta f4 جس کا وزن 175 kg اور price 50.10 lakhs ہے seventh پر ہے indian roadmaster جس کا وزن 428 kg اور price 46.46 lakhs ہے eighth پر ہے honda goldwing tour جس کا وزن 379 kg اور price 27.79 lakhs ہے ninth پر ہے moto guzimax 21 جس کا وزن 314 kg اور price 27.70 lakhs ہے tenth اور last position پر ہے norton commando 961 جس کی price 23 lakhs ہے اور اس کے پاس بھی کافی مہنگے ہیں تو یہ تھی دونوں countrys کی available heavy bikes آپ کو کونسی heavy bikes سب سے زیادہ پسند ہے یہ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور آپ اگلا یار تقریبا 37 سے 38 million جو ہیں وہ bikes india میں اس وقت روڑ پل چل رہی ہیں اور تقریبا اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا بھی بتا رہے تھے کہ total 90 million ہے جس میں سے چھوٹی بڑے گاڑیاں بھی ہیں گاڑیاں بھی اس میں مطلب شامل ہیں بائکس میں شامل ہیں تو دونوں مالے کے پاس اگر دیکھا جائے تو mostly ملتی جلتی مطلب کمپنیوں کی جو گاڑیوں جو ہیں ویلیبل ہیں پاکستان میں mostly جو سب سے زیادہ سیل ہوتی ہیں وہ cd ہو گئی اس کے وان ٹو فائیو ہو گیا اس کے علاوہ سزوکی کی بائکس اس کے علاوہ ہونٹا کی اگر دیکھا جائے تو وائی بی آر بھی سب سے زیادہ سیل ہوتی ہیں انڈیا کے پاس اگر دیکھا جائے جو بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بجاج یا اس کے علاوہ ہونڈی پاکس ہنڈی بی آر بھی ہے diamonds کا تو مجھے یہ نام بھی یاد نہیں رہا بھیودے میں بتا رہی تھے وہ سب سے زیادہ جو ہوں انڈیا میں سیل ہوتی ہے سب سے زیادہ جو ہے اگر میرے لحاظ سے دیکھا جائے تو انڈیا کے پاس میں پاکستان سے زیادہ بہتر اگر دیکھا جائے تو جو پیسٹ کوائلٹی کی اگر دیکھا جائے تو بائیس جو ہوا یہ لبن ہیں پاکستان جو بائیس کی مقابل میں انڈیا کو مقابل میں کہیں نئی چھڑتا پاکستان میں لو کوالٹی کی جو بائیس بنتی ہیں اور بکٹی میں زیادہ تر جو وہ چینہ کو پاکستانی پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ لو پرائیس پاکستانیوں کو آسانی سے مل جاتی ہیں تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے جو دے مل جاتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اجازہ دیئے